بخاری شبیر کی سر سے پہلی حدیث اور بخاری سے پہلے والے سال میں جب مشکات پڑھاتے ہیں تو اس کی بھی پہلی حدیث ہے اس حدیث کو بالکل تحت لفظ بتائیں گے تفصیلات کچھ نہیں تھوڑی بہت کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد رو و نسلی على رسوله الكریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات و انما لیم ریم مانو فمن کانت حجرته الى اللہ و رسوله فہجرته الى اللہ و رسوله ومن کانت حجرته الى دنیا یسیبوها او امراتی یتزوجوها فہجرته الى ما حاجر علی مشہور حدیث ہے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث جمعے کے خضبے میں بھی تلاوت کی پڑی ہے خضبہ دیتے ہوئے حدیث کا ترجمہ ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا مدار نیت اوپر ہے مدار سمجھ گئے اعتبار کہہ لو اگر مدار سمجھ میں نہیں آرہا تو اعمال کا اعتبار نیت اوپر ہے عمل بہت اچھا لیکن نیت خراب تو وہ عملی خراب ہے کوئی عجل و سواب نہیں ملے اس لیے اگر نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل وہ کرنے کے اعتبار سے چھوٹا سا ہو لیکن اللہ کے یہاں بہت بڑی اس کی قیمہ ہے کسی گاؤں کے کنارے پر ایک درخت تھا جس کو لوگوں نے پوجھنا شروع کر دیا ہمارے ملک میں بھی درختوں کو پوجھا جاتا میں نے ادھر تو نہیں دیکھا لیکن ہماری ہاں ایک درخت اس کو پیپل کا درخت بولتے ہیں پیپل کچھ چوڑے پتے ہوتے ہیں عجیب سا مجھا سا ہوتا ہے اس کو پوچھتے ہیں اس پر غیر دھاگہ بانتے ہیں منتیں مانتے ہیں کیا کیا چڑھاتے ہیں تو کسی گاؤں کے کنارے درخت تھا لوگ اس کو پوجھنے لگے ہیں ایک نوجوان نے جو توحید والا تھا ایمان والا تھا اس نے اس درخت کو کٹنے کی ٹھان لی وہ درخت کو کٹے گا کلھانی لی اور چل دیا درخت کو کٹنے کے لیے جب درخت کے قریب پہنچا تو وہاں ایک آدمی ملا کہاں جا رہے ہو کہ اس درخت کو کٹوں گا کہ نہیں کٹے گا کہ کٹوں گا کہ نہیں کٹنے دوں گا یہ جوان کہہ رہا کٹوں گا وہ بڑھا کہہ رہا کہ نہیں کٹے گا اور دونوں میں دھکا مکیوی پھر لڑائی ہوگی کشتی ہوگی جوان نے اس بڑھے کو پچھاڑ دیا کہ کٹوں گا درخت وہ بڑھا بڑا تجر بیکار تھا ہزاروں برس کی عمر رکھتا تھا تھا بڑھا بڑا تجر بیکار کہا کہ ایک بات بتاؤں تجھے درخت کٹے گا تو ایک نیکی ملے گی تجھے میں ایک ایسا معاملہ تیرے ساتھ کر رہا ہوں کہ تُو بہت ساری نیکیاں کما لے گا اس درخت کو مت کٹ بھر جا جب تُو روزانہ سو کر صبح کو اٹھے گا تو تیرے تکیہ کی نیچے سے پیسے نکلا کریں گے دس بیس دین آر خود اپنے اوپر خرش کرے گا تیرے پاس پڑھو اس میں غریب مسکین ہیں ان کو اوپر خرش کرے گا وہ ایک سواب ملے گا فلاں کو دے گا دو سواب ملے گا بہت سارے سواب کما لے گا تو اور یہاں صرف ایک سواب ہے کہ تُو نے درخت کو کٹ دیا تو ایسا کر کے گھر جا اس کو مت کٹ اور وہ روزانہ صدقہ خرش کرتا ہے آگے ہی سمجھنے بات واپس ہو گیا رات آئی سو گئے صبح کو واقعی دس دین آر نکلے خرش کیے دین کے کاموں میں غریبوں میں مسکینوں میں بڑے خوش ہوئے اگلے دن بھی ایسے ہوا اور تیسرے دن بھی ایسے ہوا چوتھے دن دین آر نہیں نکلے پھر غصہ آیا پھر کلھاڑی لی کلھاڑی سمجھ گئے کوئتہ کہہ لیجئے اگر کلھاڑی سمجھنا نائے تو پھر کلھاڑی لی اور کلھاڑی لے کے چل دیئے درخت کو کاٹنے کے لیے پھر وہی گھڑا ملک کہاں جا رہے ہوگی کہ درخت کو کاٹوں گا ادھر آ دو ادھر یہ آئے یہ درستہ ہے تو یور بھی آئے گا شہاب آج اس درخت کو کاٹوں گا کہ نہیں کاٹے گا آج بھی کشتہ مکشتہ ہوئی اور گھڑے نے اس کو بچا دیا اور دھکہ مکہ دے کے دور تک بھگا دیا کہ خبردار ادھر کا رکھ گیا فریشان حیران واپس تو لوٹنے لگا لیکن گھڑے نے جاتے جاتے کہا کہ تُو نے غور کیا کہ کل تُو نے مجھے پچاڑ دیا تھا اس بات پر اور آج بہن نے تجھے پچاڑ دیا اس پر غور کیا تُو نے سوچا کچھ کہ نہیں کہ میں سوچا دوں کہ ہاں کہ میں شیطان ہوں تُو پرسوں جو آیا تھا اس درخت کو کاٹنے کے لیے تیری نیت اچھی تھی اللہ کے لیے کاٹنے آیا تھا پاور تیرے پاس تھا اور اب تجھے دینار نہیں ملے آج تین دن تک ملے آج تجھے دینار نہیں ملے آج تُو دینار نہ ملنے کے لیے اس درخت کو کاٹنے کے لیے آیا تیری نیت خراب ہے تیرا پاور ختم اگر نیت اچھی ہے تو عمل میں بھی پاور آپ جو کریں گے اس میں بھی پاور اور اگر نیت خراب ہے تو سارے پاور ختم اسی کو فرمارے عمال کا اعتبار نیت اوپر ہے اگر نیت اچھی ہے عمل اچھا اور نیت کے اندر اگر کھوٹ آ گیا ہے تو عمل کھوٹ آ چاہے کتنا ہی اچھا عمل کھو نہ ہو کتنا ہی اچھا عمل کھو نہ ہو اس کے بعد بہت تفصیل ہے اس میں لیکن نہیں دوسرا جملہ فرمایا آدمی کو جو وہ نیت کرتا ہے وہی ملتا ہے دقائقہ وہدفہ بیقلہ نماز پڑھنے کے لئے جامعہ مسجد مسجد جانا ہے ہمدی بیگر کے لئے جامعہ مسجد یہ جامعہ مسجد نماز پڑھنے کے لئے جی رہے ہیں یا مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں جانے ہیں نماز پڑھ لی نماز کا سوا مل گئے آپ کو لیکن جب گھر سے نکلے تو کیا نیت کی آپ نے نماز تو پڑھ نہیں ہے لیکن لاشتے میں مسلمان بھائی ملیں گے تو ان کو سلام کرتے بے جائیں گے کوئی ملا یا نہیں ملا آپ کو سوا ملے گا جو بھی مسلمان ملے گا سلام کریں کوئی پریشان نظر آئے گا تو اس کی مدد کریں گے کوئی غریب مسکین ہوگا تو اس کو کچھ دے دیں گے اور اگر مسجد میں جا کر واضح نصیت ہو رہی ہوگی تو اس کو سنیں گے عمل ایک ہے مسجد نماز پڑھنے کے اتنی ہیں جانا اور نیتیں کتنی ہوگیں کتنی ہیں سب کا سوا ملے گا جتنی نیتیں کی ہیں اگر کوئی آپ کو پریشان ملا اس کے کام آگے تو بھی سوا ملے گا لیکن نہیں ملا تو تب بھی سوا ملے گا وئی نمازی میری مانا آدمی کا وہ ہے آدمی کے لیے ہیں جو وہ نیتیں کر لیں جتنی بھی نیتیں کر لیں اب اس کا الٹی سوچ مسجد کے دروازے پہ اسکول کالیج مدرسے کے دروازے پہ ہسپتال دوا خانے کے دروازے پہ اتنا بڑا پتھر رکھ دیا یا کھونٹا گاڑ دیا نیت کیا ہے کہ جب دوا خانے میں مریض آئیں گے اس پتھر سے ٹھوکر کھا کے گریں گے تو ذرا مزہ آئے گا مدرسے کو اسکول کو بچے آئیں گے پڑھنے کے لیے جب جائیں گے بھاگ کر اس پتھر سے ٹھکرائیں گے چھوٹ لگے گی تو اچھا لگے گا مسجد کے دروازے میں نمازی آئیں گے فجر میں عشاء میں تھوکر کھا کے گریں گے تو اچھا لگے گا جب تک یہ پتھر رکھا رہے گا اس وقت تک گناہ اس کے نام میں لکھا جاتا رہے گا کوئی گرے یا نہ دے نیاری بات سمجھ میں وہی نمالی مریب مانا گا جو آدمی نیت کر لے جتنی نیت کر لے جو نیت کر لے اس کو وہ ملے گا اگر نیکی کی نیت ہے تو نیکی ملے گی اور اور اگر دوسروں کو نقصان پہنچانے کا جذبہ اس جذبے سے پتھر رکھا تو کھونٹا گاڑا ہے تو وہ یہ جو اس کا جذبہ ہے آرہی بات سمجھ میں اور پھر ایک بات اور سن لیں نیت کا اعتبار جائز اور مباہ چیزوں میں ہے حرام میں نیت کا کوئی اعتبار نہیں وہ چوری کر رہا ہے کہ مسکینوں کی مدد کروں گا چوری کر رہا ہے کہ بہت سارے پیسے آنگے تو یہ قریب میں ہمارے دو مدرس ہیں بڑا مدرسہ چھوٹا مدرسہ آنگے طلبہ کو کھانا کھلا ہوں گا چوری کر رہا ہے کہ صاحب کوئی حج کو جائے گا تو اس کو پیسے دے دوں گا تو یہ نیت تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ چوری کرنا حرام ہے اچھی نیت کرنے سے حرام کام جائز نہیں ہوگا ایک اور مثال دے دیں وہ بھی ہے ہم تو تلابہ کو بتاتے ہیں کوئی شخص گناہ کر رہا زنا کر رہا ہے کہ صاحب بچے پیدا ہوں گے تو مجاہد فی سبیل اللہ بناوں گا آج کل ماں بیز دوں گا فلسطین اللہ تعالیٰ بچہ دے دے ایک دم جوان ہو جائے تو فلسطین بیز دیں گا لیکن پرائیویٹ پریکٹس کا بچہ بنانا چاہتا ہو ریگولر نہیں نکاکہ نہیں تو کیا یہ بچہ کیا یہ فعل جائز ہو جائے گا ہرگز جائز نہیں ہوگا اس لیے لکھا ہے صاحب صاحب کہ نیت کا اعتبار جو اچھے اور مباہ کام ہیں مباہ کا مطلب جن کو کرنا شریعت نے جائز رکھا نہ کریں تو گناہ نہیں کر لیں تو سبب ایسے کاموں میں نیت کا اعتبار ہوگا اب اس کی مثال ابھی اب اس نے بابو نے اتر لگایا نماز سے پہلے ٹھیک اگر اعتر لگانے کی نیت سنت کی ادائی کی ہے تو سبب لگوانے کا بھی لگانے کا بھی لگانے والی کی نیت تو اچھی تھی لیکن جس کے اعتر لگایا جارہا وہ نیت یہ کر رہا ہے کہ اگر میں بزار سے گزرا اسکول کو بچوں صبح کے وقت جا رہا ہوں تو وہ عورتیں اس خوشبو کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہوں گی سونگیں گی خوشبو تو گناہ ہوگا حالانکہ اتر لگانا سنت اتر لگانا مبا لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے یہ مبا اور سنت گناہ بن گیا آدمی کے لئے وہی ہے جو وہ نیتیں کر لیں سہلا زبطہ کیا بتایا نیت عمال کا اعتبار نیت پر عمال کا اعتبار عمل کا اعتبار نیت پر اگلی بات مائی آپ نے کہ آدمی جیسی نیت کر لے گا جتنی نیتیں کر لے گا کسی ایک عمل سے اس کی نیت کے مطابق اس کو سواب ملے گا اچھا یہ میں نے مثالیں دی ہیں خضور نے خود ایک مثال دے دی آگے فرماتے ہیں فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي فَحِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِي جس وقت آپ نے یہ حدیث فرمائی ایک واقعہ پیش آیا خضور حجرت فرما کر مکہ سے مدینہ جا چکے تھے لیکن ابھی بہت سارے لوگ مسلمان مکہ میں موجود تھے مرض بھی اور تھے ایک خاتون تھی امِ قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو حدیث فرمائی آپ نے اس کا یہ واقعہ پیش آیا اس پر آپ نے یہ فرمایا ایک خاتون تھی امِ قیس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رہتی تھی بہت سارے مسلمان مدینے چلے گئے تھے حضور بھی مدینے تشریف لے گئے حجرت کر کے ان امِ قیس نے بھی حجرت کا ارادہ کر لیا اور اس کی تیاری میں لگ گئی حجرت کا ارادہ کر چکی ہیں حجرت کی تیاری میں ہیں کسی مسلمان کا پیغام میں نکا آ گیا نکا کرنا چاہتے ہیں پیغام ڈال دیا ان مہاجروں میں قیس نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں حجرت کا ارادہ کر چکی ہوں اور تیاری میں لگی ہوئی ہوں نکلنے والی مکہ سے مدینے کے لیے اگر واقعی تمہیں نکا کرنا ہے تو مدینے آ جاؤ فرمایا تمہیں نکا کرنا ہے تو مدینے آ جاؤ وہ خاتون تو اللہ کے لیے حجرت کر کے گئی کہ میں ارادہ کر چکی ہوں اور ان حضرت نے حجرت کی امِ قیس سے نکا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو اتنی لمبی چھوڑی حدیث فرمائے اور مثال وہی دی جس شخص نے حجرت کی اللہ کے لیے حجرت کے سے کہتے ہیں اپنا گھر بار چھوڑنے کو کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے دوسری جگہ منتقل ہو جائے جیسے مکہ سے مدینے منتقل ہو گئے سارے مکانات جائدات زمینیں لپیہ پیسہ سب چھوڑ کر گئے خود جان لے کر جانا مشکل تھا لیکن پہنچ گئے یہ حجرت کہلاتا ہے بڑی فضیلت تھی فرض تھی اور بہت فضیلت تھی اس زمانے میں لیکن مکہ کے فتح ہونے تک جب مکہ فتح ہو گیا تو حضور نے فرما دیا لا حجرت بعد الفتح مکہ مدینہ ایک ہی درچے کے ہیں دار الاسلام بن چکا مکہ بھی اور مدینہ بھی مدینہ تو ہی دار الاسلام مکہ بھی دار الاسلام ہو گیا اب اگر مدینے سے مکہ کوئی جرس کی گئی تو کوئی عجر اور کوئی ثواب نہیں سناٹھ ہجرے کے بعد آپ نے یہ فرما دیا اس سے پہلے بڑی فضیلت تھی فرض تھی حجرت جیسے نماز فرض ہے تو وہ چلے گئے اس وردود صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد پرمایا کہ جس کی حجرت اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں اس کی حجرت قابل قبول ہے اس نے بہت بڑا کام کیا مقبول ہے وہ اللہ کے لیے بھی اور مقبول ہے اللہ کے رسول کے لیے بھی اور ومن کانت حجرت ہو الہ دنیا جس شخص نے حجرت کی ہے دنیا کو حاضر کرنے کے لیے او الہ مراتن یا عورت کی طرف حجرت کی ہے کہ اس سے نکاح کرے گا دنیا کے لیے حجرت کی ہے کہ ماں جا کے دنیا کمائے گا عورت کے لیے حجرت کی ہے کہ اس سے نکاح کرے گا تو سرکار نے کیا فرمایا اس کی حجرت اسی چیز کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے حجرت کی ہے دنیا کمانے کے لیے حجرت کی ہے تو دنیا ہی کی طرف اس کی حجرت ہوگی دنیا ملے گی یا نہیں ملے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں لیکن ثواب نہیں ملے گا دنیا مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا ثواب سے محلوم کر دیا گیا اور اگر ہجرت کی ہے عورت کے لیے آج تو عورت کا ارادہ جب ماں جا کر اس کی نیت بدل گئی اس کا ارادہ بدل گیا اور آپ کے پیغام کو عورت کر دیا تو گارنٹی نہیں کہ عورت بھی ملے گی یا نہیں ملے گی لیکن عورت کے لیے ہجرت کرنے والا ثواب سے محروب ہو گیا اللہ تعالیٰ یہ بھی زیادہ ہو گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق قطع فرمائے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِنْ نِيَاد عامال کا اعتبار نیتوں پر ہے وَإِنَّمَا لِهِمْرِ مَانَوَا آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیتیں اور ارادے کر دیں فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ جس شخص نے حجرت کی اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اللہ کے یہاں اس کی حجرت اور اللہ کے رسول کے نسلی اس کی حجرت مقبول ہوگی اس حجرت پر اس کو ثواب ملے گا اور اگر حجرت کی دنیا کے لیے کہ دنیا حاصل کرے گا یا حجرت کی عورت کے لیے کہ اس سے جگہ کرے گا تو فَحِجْرَتُ إِلَى مَحَاجَرَئِ رَئِ جو اس کی نیت ہے اسی طرف اس کی حجرت ہوگی ثواب اس کو نہیں ملے گا بالکل اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق دے بس یہ ذکر بھی کرو گے ذکر بھی کرو دو سو مستویٰ جو معمول ہے اس کے مطابق ذکر کرو الحمدللہ کی رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والنور صلیم یا ربی صلی وسلم دائمًا عبادہ علی حبیبی کا خیلی خلق کلی اینی یا اللہ یا رحمان یا اکرم اللہ کرمین اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے اس مجلس کو اور تمام شرطہ مجلس کو قبل کرنا آمین یا اللہ اپنے فضل سے ہماری سب کی مغفرت کرنا آمین یا اللہ اپنے فضل سے ہماری مشکلات کو حل فرمائے آمین پریشانی و قدور فرمائے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے آمین یا اللہ بے روزگاروں کو مناسب و حلال روزگار عطا فرمائے آمین یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت و حلال روزگار پوری امت مسلمہ پر رحم فرمائے پوری امت مسلمہ کی حمایت نسرت و دستگیری فرمائے یا اللہ تیرے بندے تیری مسجد کی رشتگاری کے لئے اور یا اللہ تیرے لئے تن مندھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں یا اللہ اپنے ان بندوں کی احتیمایت و نسرت فرمائے یا اللہ اپنے ان بندوں کی احتیمایت و نسرت فرمائے یا اللہ ان کی احتیمایت و نسرت فرمائے غیب سے ان کے ناصر و مددگار محیہ فرمائے غیب سے ان کے ناصر و مددگار محیہ فرمائے یا اللہ یہودیوں کے جو برے عذایب امت مسلمہ کے لئے ہیں یا مسجد اقصہ کے لئے ہیں یا اللہ ان کے برے عزائم کو خود ان کو پر وبال اور عفت بنا یا اللہ ہماری ہر جگہ افادت بنا جان مال اجت عبود کی افادت بنا یا اللہ اپنے فضل سے محض اپنے فضل سے ہمارے پٹیل صاحب کی عمروں میں برکت اتا کرنا صحت کے ساتھ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر باقی رکھ یا اللہ اپنے فضل سے مہد اپنے فرد سے تمام بیماروں کو شفائے کامل آتا ربنا تقبل منا انکا تستمیل علیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی وصحبی اجنرین برحمتی کا یا رحمت اللہ حقی